اسلام علیکم ویورس آج کل سوشل میڈیا کی اوپر ایک افواہ جو ہے وہ کافی سرگرم ہے کہ چیپ بینک ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اس سے پہلے کیسا ہو آپ اپنے پیسے جو ہوں نکل والے بینکوں سے لیکن آپ کو اس بات کا شاید علم نہ ہو کہ بینک ڈیفالٹ اور ملک ڈیفالٹ یہ دونوں ہی کمپلیٹلی علیدہ علیدہ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں اس کی اوپر پہلے ویڈیو بنا چکوں کہ اگر ملک خدا نکستہ ہم نہیں چاہتے ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بینکوں میں جو پڑے پیسے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو جو بھی آپ کے ذہن کے اندر کچھ گلت کنسیپشنز بنی ہوئی ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا پیسے نہیں ملیں گے اکومت ضبط کر لے گی تو اس حوالے سے آپ لوگ پلیز اس ویڈیو کو جا کے دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم سیدھا سیدھا جب وہ ڈیریکٹلی بات کریں کہ بینک ڈیفارٹ کے بارے میں کہ کیا کوئی بینک پاکستان میں ڈیفارٹ ہونے والا ہے کوئی خطرہ ہے بھی یا نہیں ہے اگر ہو بھی جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے جو پیسے پڑے ہیں بینک کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو ایسا نالج ایسا انفارمیشن لازمی دیکھیں آپ کے لیے بہت ہی یوسپل ہوگی دیکھیں کائز اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے یہ ملک ڈیفارٹ ہونے کے جو رسک چل رہے ہیں اس کا بینک ڈیفارٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو اس وقت سیچویشن اس میں بینک کوئی بھی ڈیفارٹ کرنے والا نہیں ہے بہت پہلے ایک بینک ڈیفارٹ ہوا تھا وہ بھی کچھ چھوٹا بھوٹا بینک تھا اس میں کچھ زیادہ لوگوں کے اکاؤنٹ بھی نہیں تھے اب ایچل میں ہوتا کیا ہے اس بارے کو اس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بینک ڈیفارٹ یا بینکرپسی کیا ہوتی ہے بینکرپسی آسان الفاظ میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایسی ٹیکنیکل ڈرم ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ بینک کے پاس مطلوبہ پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے صارفین کو دے سکے تو ایسی صورت میں یہ ایک لیگل اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ بینک میں عدالت میں جا کے ایک درخواستائر کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بینک جب وہ عدالت میں جاتا ہے اور بینک رپسی فائل کرتا ہے تو بینک عدالت کیا کرتی ہے کہ اس بینک کے ایسٹس کو سیل کر کے جب وہ لوگوں کے واجبات ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے اب ایسا ہونے کی چانسس اس لیے بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں کہہ لیں کہ 95% نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ بینک ایک جگہ پہ اپنی انویسمنٹ نہیں کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ شعبوں میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ اپنی انویسمنٹ کرتا ہے تاکہ اگر خدا نہ کہاستہ کسی ایک جگہ سے نقصان ہو بھی جائے تو دوسری جگہ ان کی سٹیبر رہے ہیں تو ایسی صورت میں بینک کے ساتھ ایسا ہونا تقریباً ایمپوسیبل ہی سمجھیں آپ لیکن باقی کی جو 5% ان کیس اگر بینک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک ادارہ ہے جو کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر کام کرتا ہے جس کا نام ہے ڈی پی سی جس کا نام ہے ڈی پوزٹ پروٹیکشن سکیم جس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ جائے وہ آپ کا کہہ لیں کہ انشورس ہوتی ہے سیف ہوتا ہے یعنی کہ اگر بینک ڈیفالٹ کرتا ہے تو یہ جو ادارہ یہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ 5 لاکھ روپیہ جائے وہ آپ کو واپس کیا جائے گا جاہے بینک کے پاس ہیں یا نہیں ہے 5 لاکھ آپ کو ہر صورت میں واپس ملیں گے ہی ملیں گے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پاکستان میں کون کون سے ایسا بینک ہے جو کہ اس ادارہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے تو پاکستان میں تمام بینک اس ادارہ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں اور اب دوسرا آپ کے ذہن میں سوال یہ بھی آئے گا کہ پھر جو ہے وہ جو ہماری رقم زیادہ پڑت زیاری بات ہے 5 لاکھ تو ہر بندے کے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ بھی ہوں گے فارل ایسا بھل آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ 5 لاکھ بینک کے ساتھ آپ کی ایک انٹریکٹ ہے اس ادارے کے ساتھ وہ آپ کو واپس دینے ہیں اب باقی کے 5 لاکھ دیبینڈ کرتا ہے کہ اگر بینک کے پاس اتنی ویلیو ہے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرے تمام پیسوں کو تو وہ کچھ نہ کچھ باقی بھی دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب 5 لاکھ جو ہوں گے یہ آپ کو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آپ کو مل جائیں گے باقی کا پھر اللہ حفظ ہے اگر آپ کی قسمت میں ہوا اگر بینک کے پاس کوئی اتنی ویلیو پیش بچی تو وہ آپ کو دے دیں گے لیکن یہ جو آج کا لفواہ پھیلائی جاری ہے کہ جی بینک ڈیفارٹ ہو جائے گا تو پیسے نکلوانے ہو تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اور یاد رکھیے یہ جو ایسے ایف آئیں پھیلا رہے ہیں یہ بولے تشمن اناثر ہیں کیونکہ ایسا اگر آپ کرتے ہیں بینکوں کی طرف بھاگتے ہیں پیسہ نکلواتے ہیں تو ایسی صورت میں ہی بینک ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ جب بینک کے پاس آنا ایک پیسہ نہیں رہے گا تو بینک چلے گا کیسے تو بینک پھر اپنے آپ کو بینک ربسی فائل کرے گا ڈیکلیر کر دے گا اپنے آپ کو تو ایسا بلکل نہ سوچیں کچھ بھی کرنے سے پہلے پراپر انفارمیشن لے لیا کریں کہ یہ جو پوسٹ لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا دی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کنٹری ڈیفارٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو بینکس ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کی ارکم کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ بھی کرنے جا کے ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پراپر انفارمیشن مل جائے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ کچھ اور پوچھنا ہے تو نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھے لگے تو لائک کرنا مت بولے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ